موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جیسپین منظور and welcome to tonight with جیسپین ناظرین آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اس پہلو پہ کرنے جا رہے ہیں کہ پہلے جمعے کو اور پھر اتوار کو برطانیہ سے الطاف حسین صاحب جو متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما چیف ہیں انہوں نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیمپین کی اور بہت بڑے اجتماع سے انہوں نے خطاب کیا پہلے ہیدراباد اور پھر کراچی کہنا ان کا یہ تھا کہ سندھی اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت متحدہ قومی مومنٹ اور اردو سپیکنگ لوگوں کو دیوار سے لگا رہی ہے ان کو ان کی رائٹس نہیں دے رہی دیے جا رہے ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے یہاں تک کہ جمعے والی تقریر میں پہلے ایک نئے صوبے کی بات کر گالی اور کہا کہ اگر صوبے کی تحریک چل نکلی تو یہ ملک کی ایک نئے ملک کی تحریک بھی بن سکتی ہے اگر تو ان کے حقوق پورے نہ کیے جائیں سوال جو ہم آج کے پروگرام میں اٹھانے جا رہے ہیں ابھی میں ایک دو منٹ میں آپ کے سامنے وہ سوال بھی رکھوں گی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوٹا سسٹم صحیح نہیں ہے انیس سو ستر میں جو کوٹا سسٹم لاغو کیا گیا تھا اس سے جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کو کوئی حقوق نہیں مل رہے اور جبکہ جبکہ سارا جو اربن اپر ڈیوائیڈ ہے اس میں جو جس کو کہتے ہیں ایک خویم آف دے کیک وہ سارا کسارا پیپلز پارٹی اور سند کی حکومت لے جاتی ہے اور سندھیوں کو زیادہ فسیلیٹ ایٹ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا اگر ہم پسند نہیں ہیں تو ہمیں لے جاؤ اور سمندر کے اندر ڈبو ڈالو بلاول بھٹو زرداری سے بھی انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا بیٹا آئی ویل ٹاک ٹو یور فادر مجھ سے بات مت کرو ان بی آ گوڈ بوئی ڈونٹ بی آ بیڈ بوئی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ساری باتیں اپنی کہیں اور پھر اتوار کے روز میں پسند نہیں ہیں تو ہمیں کسی اور ملک منتقل کر دو سوالات سوالات یہ ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ ہر دور میں حکومت کا حصہ رہی اور اس کے باوجود سندھ سے اعتراض اعتراضات کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ایم کیو ایم کا گاونہ پچھلے ساتھ گیارہ سالوں سے اس صوبے کا گاونہ ہے موجود ہے موجودہ ہے پھر بھی نئے صوبے کا مطالبہ آخر ایسا کیوں ہر انتخابات سے پہلے الطاف حسین صاحب متنازہ بیانات دیتے ہیں آخر اس کی وجہ متحدہ قومی مومنٹ کو دیوار سے کون لگا رہا ہے اور کیا یہ پیپلز بارڈی کی سازش ہے اور اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ان کمام بیانات کے بعد شہر میں کشیدگی اور کشیدگی کیسا نہ ہوتی جب اردو سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ کی بات آ جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قومی جماتے ہیں قوم پرس جماتے ہیں انہوں نے بھی اعتجاج کیا جس کے نتیجے میں کیا ہوا جس کے نتیجے میں اسی لئے میں کہتی ہوں کہ جب بھی لیڈرز بولتے ہیں انہیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ نیچے کیا رد عمل ہوگا صرف ستائیس لوگ مازرس کے حضرت اللہ ماف کرے صرف ستائیس لوگ مار دئیے گئے ٹارگٹ کلنگ کر کے جس میں شیعہ حضرات بھی تھے دیگر لوگ بھی تھے کچھ ہیدراباد میں عام غریب لوگ جو کہ نان کی کوئی دکان پر بیٹھا تھا کوئی دیکھا تک بیٹھا تھا لیکن اس کا مقصد کیا تھا صرف خوف و حراس پھیلانا الطاف حسین صاحب کے بیانات پر تمام سیاسی جماعت برہم یہاں تک کہ پاکستان تیریک انصاف نے کہا یہ باتیں کرنا ملک توڑنے کے متعارف ہے الطاف حسین کے خلاف پارٹی کے اندر سازشیں ایسے بیانات دلوا کر متنازع بنایا جا رہا ہے انفرمیشن مینسٹر شرجیل میمن بات کرتے ہیں ناظرین اپنے گیس سے کیا ان بیانات کی وجہ کیا ہوئی رائٹ آفٹر دس بریک موسیقی 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 پنجاب میں بھی اٹھائے کراچی میں بھی اٹھائے بات یہ ہے کہ جو جماعتیں ایک restricted area کے اندر کام کرتی ہیں اور وہیں پر ہی ان کی strength ہوتی ہے تو وہ صرف وہیں کی سیاست کرتی ہیں ڈاکٹر کادر مقزی صاحب ہمارسلائن پر موجود ہیں اور قوم پر اس جماعت کے رہنما ہیں سینئر رہنما ہیں اور کافی آپ کی ظاہر سی بات ہے بات بھی سنی جاتی ہے ڈاکٹر کادر مقزی صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے بلکل میں خیریت ہوں آپ ٹھیک ہے شکر اللہ کا راک صاحب یہ بتائیے گا یہ جو ستائیس لوگ لکمہ اجل بن گئے وہ اس لیے کہ پہلے آیاز لطیف پلے جو صاحب جو بیان بھی ہمیں نہیں مل رہے اگر مل گئے تو ہم ان کا بھی موقف لیں گے پہلے وہ کال کرتے ہیں strike کی پھر متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما ان کے گھر چلے جاتے ہیں لیکن پھر قوم پر اس جماعتیں جو ہیں وہ جلاو گھراو کرتی ہیں ہیدر آباد میں بھی ادھر ادھر اور متحدہ قومی مومنٹ بیان دے کر پھر یہ کہتی ہے کہ یہ قوم پر اس جماعتیں کرا رہی ہیں تو الزام کس پہ لگائیں آپ پہ پیپلز پارٹی پہ یا ایم کیو ایم پہ یا حالات خرابی کے جو ہوئے پچھلے دو دن میں ان تقریر کے بعد دیکھیں میں آپ کو بالکل اغاظر کر دوں کہ کسی بھی قوم پر جماعت نے اس ہڑتال کی حمایت نہیں کی تھی ہم تو اس کے خلاف تھے ہمارا محطوب تھا کہ الطاوس نے سندھ کے خلاف لندن میں بیٹھ کر بات کی تو عدید حیدر آباد میں کوئی ریڑا چلانے والا کوئی غریب اپنا گزر کرنے والا اس کا کیا تصور ہے کہ ہم اس کا تو کنپن کریں یا راہ چلتے ہوئے بے گنا آدمی کو قتل کریں کہ الطاوس نے یہ بیان دیا ہم انتقام دیا ہے ایک عام آدمی سے لیں تو ہم اس ہڑتال کے بھی خلاف تھے ہم نہیں چھے باقی جہاں تک الطاوس کا موقف ہے اس پہ تو سارے سندھ کا مشترکہ موقف ہے کہ الطاوس نے خود پاکستان کی شہریت اور سندھ کی شہریت چھوڑ چکے حق نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی نفرت پیدا کرنے کے بیانات دیں جیسے سندھ میں اردو بولنے والے پنجابی پشتوں بولنے والے رہتے ہیں تو کل الطاوس نے خدرو طور پر اپنے آپ کو پنجابی اور پشتوں بولنے والوں کا بھی نمائندہ قراب دے دیا ہے کہ سندھ ون سندھوں کا اور سندھ ٹو جو ہے اور زبانیں بولنے والوں کا ہم تو سب زبان بولنے والوں نے کہہ دیا کہ ہم الطاوس کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ اردو بولنے والے کی بھی اکسید جو ہے وہ صرف ایمکی ام سے کی ووٹر نہیں ہے تحریک انصاف کی ہے پیپلز پارٹی کے مسلمین نواز کی ہے جمعہ اسلامی کی ہے ہم تو اس طرح گردانہ جائے کہ وہ سارے جو شہروں میں رہتے ہیں لوگ وہ الطاوسن کے فالور ہیں یہ رویہ غلط ہے ہم لسان کی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے حق میں نہیں ہیں جو بھی سندھ میں آ کر آباد ہوا ہے ہم اسے سندھ کا اور اپنے جیسے بنیادی حقوق کا شہری اور مالک سمجھتے ہیں تو لسان کی بنیاد پہ نسل کی بنیاد پہ لوگوں کی تفریق اور تقسیم یہ بالکل ایک غلط ہے اور یہ جمہوری سیکلر روایہ نہیں ہے ریاستی روایہ نہیں ہے یہ صرف مخصوص مفادات کے دہشتگرد کرتے ہیں جن کو ان لسانیات کو ہوا دے کر معصوم انسانوں کو قتل کر کے اپنی مندر کے ان برابہ ہوتے ہیں مفادات حاصل کرنے ہوتے ہیں نہیں دوکٹر کادر صاحب مجھے آپ کی لاسٹ آپ نے کومنٹ دییا مجھے کلیرلی سنائی نہیں دیا لیکن آپ نے شاید کہ ایم کیو ایم کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے وہ خود مارتے ہیں اور کچھ اس طرح کی بات آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں تب تک میں سینیٹر اجاز سے پوچھتے ہوں سینیٹر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے ملک کی بڑی جماعت ہے اور سندھ آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے میں خالی آپ سے پوچھتا چاہتی ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ سے صدر مملکت نے باتچیت کا کہا انہوں نے باتچیت شروع کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا ان کے گریونسز دور کیے جائیں ان کی پرابلمز دور کی جائیں ان کے دل میں جو شک و شبات ہیں وہ دور کیے جائیں لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہ کل اور اس سے پہلے علیگی کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نیا صوبہ نیا ملک یا ہمیں کہیں اور ڈال دو اگر ہم پسند نہیں ہیں اور یہ سارے جو انہوں نے آپ پہ الزامات لگائے پیپلز پارٹی پر یہ آپ لوگ مطلب ہے کیا پروف کیا کرنا چاہتے ہیں ریکنسیلییشن کی پولیسی بس ختم ہو گئی سینیٹر صاحب سینیٹر صاحب آپ کو میری آواز آئی تھی آپ کا پورا سوال جو ہے وہ بلکل نہیں سن سکا ہوں ابھی لائن مجھے بلی ہے اچھا اچھا میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ان شاٹ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کی کچھ رسپونسیبیلٹیز ہے اب آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی بلکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا صرف علیہ زداری صاحب نے کہا ایم کی ریزیویشنز دور کرو ان سے بات کرو یہ کرو وہ کرو آپ لوگوں کے معاملات ہی نہیں نپٹ رہے آپ کی کیا ری کنسلییشن کی پالیسی ختم ہو گئی ہے کہ وہ الگ ملک اور صوبہ مانگنے پہ ان کو آپ نے مجبور کر دیئے دیکھیں جسمن میرے خیال میں کہ ہماری جو بات جیت تھی متحدہ قومی مومنٹ سے وہ ماضی میں بھی تھی اور اب بھی جو ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے بات جیت جلتی تھی ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا اور ان کی انہوں نے اعتراضات بھی داخل کیے تھے ان سارے پروسس میں ہاں یہ البتہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اب حکومت کا حصہ نہیں رہے ہیں اور پیپوس پارٹی نے وقتاں بوقتاں ان کو حکومت میں آنے کی دعوت دی ہے کیونکہ پیپوس پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو منڈیٹ ہے جو شہری علاقوں کا اگر وہ جس بھی جماعت کے ساتھ ہے وہ ان کو شریک ہونے کی آپ نے جو گورنمنٹ تھی ہماری اس میں بھی دیکھا آپ نے کہ ہم نے فنشنل مسلم لیگ این پی جن کا جتنا منڈیٹ تھا اسیبلی کے اندر ہم نے یکسان طور پر سب کو حکومت میں شامل کرنے کی بات کی تھی کہ الیکشن سے پہلے یقیناً ہر کوئی پارٹی اپنے سلوگن کے تحت اپنے پلیٹ فارم پر الیکشن کرتی ہے مگر ایک سیٹ کا بھی منڈیٹ اگر کس کو مل جائے تو وہ بالکل آئے تو متحدہ کومی مومنٹ سے ہماری باتجیت یہ ریپورٹ ہوتی رہی ہے بعد اوقات کافی مرتبہ چیزیں کہ رحمان ملک صاحب خود یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری متحدہ کومی مومنٹ سے باتجیت چلتی ہے اور جو کوئی گناہ بھی نہیں ہے کس سے بات کرنا مگر آپ ایک جماعیت کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ اگر ایک جماعیت چھ مہینے سے اگر حکومت سے باہر ہو اور وہ اردو آبادی کو کلیم کرے اردو آبادی کا ایک بہانہ بنا کے یہ بات کرے کہ اردو آبادی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے میرے خیال میں اردو بولنے والے سندھیوں نے اس بات سے کتن اتفاق نہیں کیا ہے اور آپ نے بالکل اپنے شروع کے انٹرو میں جو بات کہی تھی وہ درست ہے کہ گزشتہ یارہ سال سے اور اب تک آج تک کے دن تک سندھ صوبے کا جو گورنر ہے وہ اردو بولنے والا ہے اور متحدہ کومی مومنٹ کا حصہ ہے تو لہذا متحدہ کومی مومنٹ کی طرف سے یہ بیان آنا کہ اردو آبادی کو آپ نے دیوار سے لگایا ہے میرے خیال میں اردو آبادی اور اردو جو ہمارا طبقہ ہے جو دانشور طبقہ ہے انہوں نے بھی خود مضمت کیے اور لا تالکی کا اظہار کیا ہے اس سارے سینئوری سے اب آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ رات ایک ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اور متحدہ کومی مومنٹ نے ایک ایسی جماعہ سے رابطہ کیا ہے جس کو سندھ کے عوام کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے میں آپ کی بات صحیح نہیں سن سکاتا یہاں پر ایک دوسرا میمان آنا تھا جس نے متحدہ کومی مومنٹ کے وفض سے بات کی ہے کل کراتی اہدر آباد میں اور ہر تالکی کا واپس انہوں نے لی ہے پہلی بات کہ اگر وہ صاحب یہ میری بات سن رہے ہیں سینئوری صاحب آپ ان کا نام لے صاحب سے کیا مراد ہے ایاز لطیف پلے جو عوامی تحریک کے سربراہ میں نے کہا کہ میں نے بات نہیں سنی ایاز لطیف صاحب کو پلی جو صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اگر میری بات سن رہے ہیں تو آپ کے چینل پہ آ جائیں اور آ کے مقابلہ کریں یہاں پر اپنے اس موقف کا دفاع کریں اور سن کے لوگوں کو جس طرح وہ ایک لسانیت کے اس میں آگ میں جلانے کی کوشش کر رہے تھے وہ آ کے جواب دیں قوم کو پیپوس پارٹی موجود ہے آج اگر پیپوس پارٹی پر پانچ سال تک آپ نے تنقید کی صرف اس وجہ سے کہ متحدہ کومی مومنٹ سے پیپوس پارٹی نے بات کی تو پیپوس پارٹی سن دشمنت جمائے تھے ہم نے شہری علاقوں کے اس منڈیٹ سے بات کی تھی اگر متحدہ کومی مومنٹ آج یہ سمجھ تھی ہے کہ وہ سندھ کو نمبر ون اور نمبر ٹو کہے گی تو پیپوس پارٹی کتن اس کا ساتھ نہیں دے گی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان ریکارڈ پر ہے یہ سندھ ایک صوبہ ہے ایک دھرتی ہے یہ کوئی ٹیکسی یا کار نہیں جس کی نمبر پلیٹ نمبر ون اور ٹو سے آپ لگا دیں لہذا متحدہ کومی مومنٹ اور اردو بولنے والے سندھی الگ الگ چیزیں ہیں تو ایک ایسی خطرناک چیزیں ملک پہلے ہی دشتگردی کی آگ میں جل رہا ہے ملک پہلے ہی فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے آپ ایک صوبے کو اس طرح پھر ایک آگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا خیمدہ آپ بھکتیں گے وہ تمام لوگ بھکتیں گے جو سندھ درتی کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں ہاں پاکستان کے اندر صوبوں کے بات کرنے کا ہر کسی کو حق ہے آئینی طور پر بنایا جا سکتے ہیں مگر وہ وہاں کی اسیمبلیوں کی قرارداتیں آئیں پھر اس پر بات ہوتی ہے متحدہ کومی مومنٹ لے آئے اگر یہ قراردات اس کو لانی ہے سندھ اسیمبلی کے اندر مگر اس طرح خدا رہا اس طرح بات نہ کی جائے اور ایک لائیو موقف آپ دے رہے ہیں ہیدر آباد کے جلسے میں پھر آپ ڈینائے کر رہے ہیں لائیو چینل نے یہ چیزیں آپ کی چلائی ہیں پھر آپ نمبر ون اور نمبر ٹو کا جو کانسپ دے رہے ہیں میرے خیال میں آپ ہیدر آباد کی تقریر کو اون کر رہے ہیں ڈس اون نہیں کر رہے ہیں آپ اب بھی اپنے اس موقف پر قائم ہیں خدا رہ خدا رہ کہ کے میں کہتا ہوں آپ اس طرح کی سیاست مت کریں حکومت آنے کے لیے پیپوس پارٹی کے درمازے کھلے ہیں ان سے بات جیت کریں بہت سارے مسائل پر ہم بات جیت کر سکتے ہیں مگر اردو بولنے والے کی بات ہوگی تو لوگ ہسیں گے لوگ ہسیں گے اس لیے کہ آج بھی گورنر سندھ کا اردو بولنے والا ہے تو اگر آپ کو پیپوس پارٹی کے خلاف سیاست کرنی ہے تو لوکل بارڈیز کی الیکشن میں کر لیں اگر پیپوس پارٹی یہ خواہش رکھتی ہے کہ کراچی کا میئر ہم آئیں گے تو پولٹیکل پارٹیز ہوب پیدا کرتی ہیں اپنے ووٹر میں یہ کیا گناہ ہو گیا کہ اگر ہم نے کراچی میں میئر لانے کی بات کی ایک پولٹیکل پارٹی ہیں ہم عوام کے ووٹ پر بھروسہ رکھتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے اور یہ ہماری خواہش ہے جس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا مگر سندھ کی تقسیم اگر اس سینیرو میں کی جائے کہ پیپوس پارٹی کو یہ صدا دی جائے اور باقی ساری سندھ کو اگر آپ یہ کہیں کہ پیپوس پارٹی کے سندھیوں کو آپ ایک سندھ دے دیں اور جس کو آپ سندھی نہیں تسلیم کر دیں پہلی بات کہ تمام سندھیوں کی پارٹی صرف پیپوس پارٹی نہیں ہے ہاں بہت بڑا منڈٹ لینے والی پارٹی ہے پیپوس پارٹی کے مخالفین بھی بہت سارے جماعتیں ہیں اور کراچی کے اندر بھی صرف ایم کیو ایم جو ہے وہ نمائدہ جماعت اردو آبادی کی اس لیے نہیں ہے ہاں منڈٹ کی بات ہے جیسا سندھ میں اندرونی سندھ کی بہت بڑی منڈٹ والی جماعت پیپوس پارٹی ہے اس طرح شہری علاقوں میں متحدہ منڈٹ لینے والی جماعت ہے مگر پیپوس پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے منڈٹ کو زبردستی تسلیم کرانے کے لیے سندھ کی وحدیت سے وحدانیت کے کلاب اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں کہ پاکستان پیپوس پارٹی نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا ہے اپنے ووٹرز کے اندر کہ اگلا میئر وہ لانا چاہتے ہیں چلے یہ تو الیکشنز کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن آپ نے کہا ہمارا حق بند بالکل آپ کا حق بند ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ریٹیلییشن تھی میرے شعال میں کیونکہ جب متحدہ قومی مومنٹ یہ بعض اوقات بیان دیتی ہے کہ سندھ کا اردو بولنے والا ودیریالہ کیوں نہیں بن سکتا ہاں جب اندرونی سندھ اور شہری جو علاقے ہیں ان کا منڈٹ اگر کسی ایسے شخص کو مل جائے تو وہ بلکل بن سکتا ہے جو آئینی طور پر جو حدود ہیں ان میں رہتے ہوئے جو چیزیں ہوں گی ان کو ہم تسلیم کریں گے مگر یہ کہاں کی دانشمندی ہے کہ آپ ایک تو موقف تبدیل کرتے رہیں اگر کوئی ریکارڈڈ بات ہوتی تو ٹھیک ہے مگر آپ لائیو اگر اس طرح کی بات کریں تو سندھ کا بچہ بچہ اس بات کی قطن اجازت نہیں دے گا اور یہ جو ستائیس لوگوں کو آپ کوٹ کر رہی ہیں منہ کی یہ جو ہرتال ہوتی اور اس طرح کی اگر آپ سیاست کریں گے دیکھیں دونوں پارٹیوں نے پھر آپس میں ملاقات کی ہے میں متحدہ کومی مومنٹ سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو سندھ کے منڈرٹ والی جماعت سے بات کرنی چاہیے آپ اس جماعت سے بات کرتے ہیں جن کی سیاستی انٹی متحدہ کومی مومنٹ ہے کل کل تک تو یہ جن کی سادش ہے کہ سندھ میں اس طرح کی گھڑ بڑ چڑے آیاز لطیف پلیجو صاحب مجھے مل نہیں رہے آج اس دھامرا صاحب ایک سیکنڈ مجھے بتائی ڈاکٹر قادر مغزی صاحب آپ نے ان کی گفتگو سنی یہ جو ملاقات ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں مطبع آیاز لطیف پلیجو صاحب کا کیا کیا ان کا موقف کیا ہے آخر وہ مطبع پروف کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ کہ پچھلے پانچ سالہ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکے میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈارلنگ رہی جس کی وجہ سے وہ بلٹیاتی نظام جو پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا تھا پھر بل بنا اس پہ سندھ کو اعتراضات تھے سندھ نے جدوجت کی یہ بل انہوں نے واپس لینا پڑا اب کیوں کہ ایمکے 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 کو نہ وفاق میں حکومتی حصہ ملا ہے نہ پیابنس میں حصہ ملا ہے اس لیے ان کے اپنے اپنے ٹیکٹس ہوتے ہیں پریشور ڈالنے کے لیے کبھی بلیک میلنگ کرتے ہیں کبھی دھونس دھمکی کبھی تارجٹ کلنگ کبھی اپنے نئے اتحادی مانگتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ہلتا اس نے کہا کہ ہمیں نیا صوبہ دو تو آیاز پلیجو نے کہا کہ ہم ہرطال کرتے ہیں پھر اس نے کہا کہ صوبہ سندھ ون سندھ ٹو مقصد تو وہی ہوا کہ ایک سندھ علیہ رہ صوبہ سندھ ٹو دوسرا صوبہ تو اس بات پہ پھر پلیجو صاحب نے جھپی لگا دی امکم کے ساتھ مل بائے اور بیٹھ کے بڑے وہ ایک دوسرے سے جینے بننے کے وعدے کیے اور ہرطال کال آف کر دی تو یہ دونوں مجھے لگتا ہے کہ یہ اب جو بھی اس پردے کے پیچھے ماسٹر ہیں سارے پاکستان کی سیاست کے جو موروں کو آگے پیچھے کرتے ہیں یہ ساری ان کی گیم ہیں ان کی چالاکیں ہیں مجھے کوئی اس میں منطق اور لاجک نظر نہیں آتا کہ ہرطال کس بنیاد پر کی گئی اور واپس کیوں کی گئی پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بیانات جاری کیے بیس پچیس لوگ گناہ راہ چلتے مر گئے اب کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو ان کی سیاست مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے یہی کہوں گا کہ ان ساری چیزوں کے لیے کمیشن بنے یہ تحقیقات ہو کہ یہ کیا مسئلہ ہے باقی یہ دامرا صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں سے بات کرے تو یہ ان کا موقف پیپلس پارٹی کا اپنا ہو سکتا ہے اور یہ ان کی گھبرات ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سن کے پولڈ ریپرزنٹیٹو ہیں کوئی پاکستان میں کیونکہ خود ان کے چیرمن ہیں اور کو چیرمن ہیں انہوں نے خود کہا کہ یہ الیکشن جو ہیں فیر فری نہیں ہوئے تو اگر یہ الیکشن فیر فری نہیں ہوئے تو اس کو نتائج کو قبول کر کے ہم کہیں کہ فلان لوگوں کا صحیح نمائندہ ہے فلان نہیں ہے تو یہ ذرا فتوے بازی اور خام خیالی ہوگی اچھا یہ پیپلس پارٹی کی خام خیالی ہوگی ڈاک صاحب آپ ایک منٹ رکی ہے کہ ہمیں چھوٹا سا وقفہ لے لو پھر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں سوال صرف یہ نہیں پیدا ہوتا ناظرین کے کون کیا کہہ رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پائے کے لیڈرز جب ایسی بات کرتے ہیں تو نیچے نتائج کے آتے ہیں یہ ستائیس لوگ جو کل پرسوں مارے گئے آج بھی مارے گئے ان کا خون کس کے سر پر ڈھونڈا جائے اس کا جواب تو آپ لوگوں سے لوں گی رائٹ آفٹر دس بریک ویلکم بیک ناظرین ناظ بلوت صاحبہ انہوں نے جو بات کی ڈاک صاحب نے اور سینیٹر آجز دھامرہ صاحب نے بھی جو بات کی انہوں نے کہا یہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ ایک ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ لیکن اس کے برعکس جو نتائج ہوتے ہیں اس کی ذمہ دار کون ہے نتائج کی ذمہ دار کون ہے انسائٹنگ سٹیٹمنٹ انسائٹنگ سپیچ ہیٹریڈ سپیچ جو بھی شخص دیتا ہے ہم نے جب کراچی میں الیکشنز کے خلاف ایک پر امن قسم کا دھرنا دیا تین تلوار کے اوپر اور پی ٹی آئی کے لیے لوگ وہ فیملیز گھروں سے نکلی بچوں کو لے کے چھے چھے مینے کے بچوں کو لے کے لوگ باہر آئے سڑکوں کے اوپر کے ہمارا ووٹ جو ہے اس پر ڈکیٹی ہوئی ہے جب وہ لوگ آئے تو پھر کس قسم کا سٹیٹمنٹ آیا کہ تین تلواروں سے ہم لوگوں کو ان کو اصلی تلوار بنا کے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے اب آپ یہ مجھے بتائیے اس کے بعد فوراں حالات خراب ہو جاتے ہیں اس قسم کی جب جب دیکھیں لیڈرشپ کے پر بہت بڑی رسپونسیبلیٹی ہوتی ہے ان کے سننے والے ان کو فالو کرنے والے لوگ ان کی ایک ایک بات غور سے سن رہے ہوتے ہیں جب آپ انسائیڈنگ سیٹمنٹس دیتے ہیں تو اس کے بعد منتشار پھیل جاتا ہے دیکھیں جیسمن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پولٹیکل پارٹیز کی بنیاد کے اوپر آپ صوبے بنانا شروع کر دیں ایمکیم آج کہہ رہی ہے ہمیں کراچی صوبہ دے دو کوئی جوان کہے گی ہمارا یہ صوبہ کر دو یہاں ہمارا ہولڈ ہے پھر تو ہر کانسیٹونسی جس کی ہے وہ اپنا اپنا صوبہ بناتا پھر ہے یا وہ ملک کی الگ باتیں کرتا اور ملک کو توڑنے کی بات میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی بات کیا انسائٹنگ ہو سکتی کہ آپ اسی ملک میں اسی ملک میں آپ کو عزت دے کہہ رہے میں ملک کی توڑنے کی بات نہیں کہ میری سوچ غلط آؤٹ اف کانٹیکس سنی جاری ہے آج اسی پاکستان کی وجہ سے آپ کے نمائندے اسیمیلیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آج یہی پاکستان کی وجہ سے آپ کی پیچان اور آپ کی آئیڈنٹیٹی ہے اور آج اسی پاکستان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کہتے ہیں اگر صوبہ کی بات نہ مانی گئی تو پھر ہم ملک کی بات کریں گے میں کہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے جو سندھ کے اندر بیٹھ کر سندھ دھرتی کی سیاست کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صوبہ سندھ کے نمائندے ہیں تو خدا کے واسطے آپ جائیں تھر میں میر پرخاس کنڈیاروں جائیں لڑکانا جائیں اور آپ ان جگہوں پر سانگڑ جائیں آپ شکار پور جائیں میں کہتی ہوں ان میں سے جتنے بھی ریپریزنٹیوز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو یہ ایم کیم تو کھراچی تک خیر محدود ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی میری ہے التجائے میری گزارش ہے میری ریکویسٹ ہے کہ صرف ٹویٹر کی سیاست نہ کریں آپ جا کے دیکھیں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے پیپلز پارٹی کہاں ٹویٹر کی سیاست کرتی ہے کر رہے ہیں ان کے کو چیئرمن آج کل ٹویٹر کے اوپر سیٹمنٹس دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ان کی سیاست چل رہی ہوتی ہے پوری کی پوری دیکھیں بات یہ ہے کہ کو چیئرمن کچھ کہہ رہے ہیں ان کے کو چیئرمن کچھ کہہ رہے ہیں سندھ کے اندر we want a government جو پورے عام غریب انسان کی representative ہو پاکستان تحریک انصاف believes کہ ہمیں لوگوں کو unite کرنا ہے ہمیں ایک کرنا ہے آپ کب تک یہ کرتے رہیں گے آپ سندھ کارٹ کھینے میہ ساپ پنجاب کارٹ کھلتے رہیں گے ایمکی ایم کراچی کارٹ کھلتی رہے گی پھر تو پاکستان کا آپ نے حشر کر دیا پھر تو اللہ یہ آپ سے صحیح کر دیا میرا خیال سے فیڈرل لیول پہ کوئی legislation لانی چاہیے تاکہ یہ hate speech یہ بند کر دینا چاہیے آپ چلے جائیں رورل سندھ میں چلے جائیں بہت بڑی آبادی ہے رورل سندھ کی آپ کنڈیاروں چلے جائیں میرپور خاص چلے جائیں سانگڑ چلے جائیں آپ کہیں پر بھی عمر کورٹ چلے جائیں وہاں پہ نوجوانوں میں محرومی ہیں وہاں نہ تعلیم ہے نہ education ہے محرومی پوری پاکستان میں محرومی ہے میں سندھ کی سندھ سپیسیفک بات کر رہی ہوں تو وہاں پہ جو محرومیہ ہیں جو لوگوں کے issues ہیں وہ اڈریس ہوتے نہیں ہیں آپ سندھ کے نام پہ ووٹ تو لے لیتے ہیں اور کس طرح ووٹ لیتے ہیں آپ کا تو منڈیٹ بھی جالی ہوتا ہے آپ لوگ تھپا مافیا لگا کے آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے میں تمام جماعتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی سن رہی ہے تو ان کو کہہ رہی ہوں اور ایون کراچی کی حد تک ایم کیو ایم نے جس قسم کا رویہ اختیار کیا تھا جو سب کے سامنے میڈیا نے خود دکھایا تھا تو جو جماعتیں شور نہ ہوں اپنے منڈیٹ کے بارے میں جن کو یہ فیلنگ آ گئی ہو کہ لوگ ان سے دور جا رہے ہیں لوگ ان سے بھاگ رہے ہیں لوگ ان سے ہٹ رہے ہیں پھر وہ اس قسم کے ٹیکٹکس کرتے ہیں اور پاپیولیریٹی گمکس کے طور پر اس میں پاپیولیریٹی کیا ہے اس میں پاپیولیریٹی تو کچھ ہے نہیں شرجیل میمن صاحب نے کہا یہ تو خلط اٹینشن ہے اگر اس سے کوئی کوئی پاوزیٹیو اٹینشن بہت بڑی میں سوچتی ہوں ان کی مسنڈسٹیننگ ہے اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اردو سپیکنگ عوام تمام اردو سپیکنگ عوام آپ سے منعرف ہو چکی ہے لوگ آپ کو ہر پوری آپ اپنے آپ کو ریپریزنٹیٹیو نہ سمجھیں آپ نے اپنے ماہلہ نہ سمجھیں کتے شماعت شیٹے سیٹے ہیں انہوں نے کراشی سے جیتنے والے ہیں کراشی سے ہم نے بھی سیٹس لے گئے ہیں ہمارے بھی ریپریزنٹیو اردو بولنے والے ہیں یہ اردو اور سندھی اور پنجابی بولنے والا کیا ہوتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ آج ازدھامرا صاحب میرا حال سے ہم پاکستانی کب بنیں گے جس طرح آپ چائنہ میں جاتے ہیں چائنیز ہوتا ہے جپان میں جاتے ہیں جیپنیز ہوتا ہے ہم پاکستانی کب بنیں گے یہ آپ وہاں دیکھ کے کس سے کہہ رہی ہے یہ تو لیڈرز کی ظاہر سے بات ہے ذمہ داری ہے لیکن آج ازدھامرا صاحب آپ نے ان کی بات سنی ہے وہ کہہ رہی ہے جن لوگوں جب لوگ آپ سے جب عوام آپ سے دور ہو جاتی ہے اور عوام جب اکتانہ شروع ہو جاتی ہے عوام کیسے نہ اکتا ہے چوبیس گھنٹے آپ نے شہر بند کیا ہے چوبیس گھنٹے ہرتالے ہیں چوبیس گھنٹے آپریشن کی بات ہے چوبیس گھنٹے خون جس نے آواز اٹھائی اس کو بس اب میں کچھ نہیں بولتی ورنہ کام تمام ہو جاتا ہے یہاں بہت بولنے سے بھی آج ازدھامرا صاحب جب لوگ دور ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی ٹیکٹکس کرتے ہیں لیڈرز جس میں نمبر ایک بات پیپوس پارٹی اس طرح کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی اور جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپوس پارٹی صرف سندھ کارڈ کھیل رہی ہے میں اس کی وسوق کے ساتھ تردید کر رہا ہوں یہ چینل پر بیٹھے ہیں ہم اور ایک وفاق پرس پارٹی کو آپ اگر اس طرح کہیں کہ صرف سوبے کی سیاست کر رہی ہے ٹھیک ہے پیپوس پارٹی کی حکومت ایک مرتبہ پھر سندھ سوبے میں آئی ہے مگر اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ پیپوس پارٹی صرف سندھ کارڈ کھیل رہی ہے یا سندھ تک محدود ہے میری بہن نے بہت جذباتی باتیں کی میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ کنڈیاروں میرپرخاص اور نوشرو فیروز کی جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ وہاں پر سہولتیں نہیں ہیں اور لوگ ان سے نالا ہیں تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں میرے خیال میں یہ بحث فر خامخواہ کے لیے دوسرے سمت میں چلا جائے گا کہ الیکشن مینیفیسٹو میں بات تھی کہ تین مہینے کے اندر لوکل باڈی کی الیکشن کرائے جائیں گے اور جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے مینیفیسٹو سے ہٹ کے آپ نے دھرنے وہاں دینے شروع کر دیئے کسی دوسرے ایجنڈا پر اور آپ ابھی بھی آپ کی ایجنڈا میں لوکل باڈی کی الیکشن نہیں ہیں وہاں کے لوگ ابھی بھی آپ کو پکار رہے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ اپنے مینیفیسٹو جو الیکشن ہی مینیفیسٹو تھا اس پر عمل کر کے دکھائیں کیونکہ آپ تو نیو حکومت ہیں نا ہم تو چلو فیلیور ہیں ہم کنڈیاروں کے لوگوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں مگر آپ تو خیبر پختونخواہ کے اندر لائن آرڈر مینٹین کریں اور لوکل باڈی کی الیکشن کرا کے دکھائیں جو آپ کا وعدہ تھا یہ میرا کوئی الزام نہیں ہے دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ خام خیالی ہے پیپلز پارٹی کو دیکھیں پیپلز پارٹی نے ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر الیکشن میں آئے ہیں لوکل باڈیز کے حوالے سے جو آرڈیننٹس آیا تھا وہ ہم نے واپس بھی لیا اس کے بعد پھر الیکشن ہوئی اور اس الیکشن کے بعد ہم یہاں پھر حکومت بننے جاری ہے اور دوسری بات کہ بار بار یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قومیتوں میں کیوں الجایا جا رہا ہے میرا بھی یہی پوائنٹ ہے میرا بھی یہی سوال ہے جسمین جو آپ کا سوال ہے کہ خدارہ اس صوبوں میں رہنے والے اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح آپ تقسیم مت کریں جیسا کہ محترم عطاف صاحب نے کہا کہ سن سیکریٹ ایٹ میں کوئی اردو بولنے والا ملازم نہیں ہے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ہزاروں اردو بولنے والے میرے بھائی جو ہیں جن کا رائٹ ہے کیونکہ وہ مقامی باشند ہیں وہ ملازم ہیں وہ انیس گریڈ بیس گریڈ کے ملازمین آج بھی سن سیکریٹ ایٹ میں کام کر رہے ہیں انہوں نے تو کہا سن سیکریٹ آجیز دھامرا صاحب ایک سیکنڈ اٹھ جائے تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والی ایک پارٹی ہے اور یہی سیاست نے پہلے بھی ملک کو مقصان پہنچایا تھا اب بھی پہنچائے گی سینیٹر صاحب ایک پوائنٹ اٹھانا چاہ رہی ہے اس کا جواب دیجئے میں نے خود سنا تھا کہ مصطفیٰ عزیزہ بادی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بیان دیا تھا ایک اور چینل پہ الطاف حسین صاحب کی سپیچ کے بعد اور ان کا بڑا شدید گلہ تھا آپ سے اور انہوں نے کہا کہ اگر میڈیا چاہے تو جا کے دیکھ لیں سن سیکریٹریٹ پہ ایک بھی اردو سپیکنگ نہیں میں اس چینل سے اس چیلنج کو قبور کرتا ہوں اس چینل کے آپ کے کہ کل ہی آپ کا کوئی کیمرامین ہو ذمہ دار ٹیم ہو ہم یہاں پر فگرز کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ اگر بھی ایک بھی اردو بولنے والا اگر سن سیکریٹریٹ میں موجود نہ ہو تو پھر اس چینل پہ آکے میں قوم سے بھی معافی لوں گا اور میں اس بات کو قبول کروں گا متحدہ کومی مومنٹ کے اس الزام کو کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں اس لیے کہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر نفرتوں کی دیواریں مت کھڑی کریں اردو بولنے والے سندھیوں میں اور سندھی بولنے والے مقامی باشندوں میں ہم نے پیار اور محبت کے ساتھ رہنا ہے صبح میں اور ہم رہے بھی ہیں کل ایسا نہ ہو کہ آپ کی سیاست کا ٹرینڈ چینج ہو جائے آپ کو وہی سیاست کرنی ہے اور بہت جو ہے برج کے نیچے جو ہے وہ خون خرابہ ہو جائے پھر ان بے گناہ خونوں کے جو آہیں ہیں وہ آپ کا گریبان پکڑیں گی آپ کو بد دعائیں دیں گی اس لئے ایسی سیاست نہ کریں کم سے کم پیپوز پارٹی تردید کرتی ہے ایسی سیاست سے کہ ہم لسانی سیاست نہیں کرتے ہم پاکستانیت کی سیاست کرتے ہیں ہم وفاق کی سیاست کرتے ہیں اور جنرل زیا کے دور کے اندر بھی پیپوز پارٹی کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ لسانی سیاست کر رہی ہے اور یہاں پھر کومپرس میرے بھائی وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ وفاق پرس جماعتوں وہ گھالیاں دے رہے ہیں اور ادھر سے اگر چینلوں پر یہ کہا جائے پیپوز پارٹی کو تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی جہاں تک صوبوں کے اندر عوام کی خدمت کی بات ہے تو میں نے کہا کہ یہ بحث دوسری جگہ چلی جائے گی ایاز لطیف پلیجو صاحب نے کیا کیا ایاز لطیف پلیجو صاحب کا کیا مرک ایم ٹوٹلی کنفیوز کیا 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 انہوں نے سن کی قوم پرس جماعتوں کے ساتھ جو میں نے جو اخباروں میں پڑا ہے جو میں نے جو اخباروں میں پڑا ہے کہ ان کی سیاست ہی متحدہ قومی مومنٹ سے بات کرنے کے بدولت پیپوز پارٹی پر سندھ دشمن کے الزامات تھے میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں اگر میری وہ بات سن رہا ہے کہ انہوں نے کراچی کے اندر محبت سندھ ریلی نکالی تھی لیاری سے میری بہن اس کی گواہ ہوگی اس میں کچھ لوگ مارے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ متحدہ قومی مومنٹ والوں نے مارے ہیں تو کل کی جو بات تھی ہمارے اوپر یہ الزام تھا کہ رات کو آڈیننٹ سگنیچر کیے میں پوچھتا ہوں اور پوری قوم پوچھ رہی ہے کہ رات کے اندرے میں آپ نے متحدہ قومی مومنٹ سے کیا بات کی کیا ان شہدہ کے لیے بات کی اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے مرکدی رینما نے آج ہی استیفہ دے دیا ہے میں کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ یار لطی پلی جو صاحب کے پاس کوئی سندھ کا مینڈیٹ نہیں ہے متحدہ اگر ان سے بات کر رہی ہے تو بہت غلط پچھ بے کھیل رہی ہے اور اس لوگ اس شخص کو لے کے وہ گئی ہے جو عرباب رحیم ہے جس پر بھی آیاز لطی پلی جو صاحب الزام لگاتے ہیں کہ ان کے دور میں پیرول پر جو لوگ رہا ہوئے تھے وہ دہشت کرتے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہیں یہ موقف آیاز لطی پلی جو کھلی ہے یہ سارا موقف ہے اور میں ان سے پوچھوں گی سندھ کو ایسی آگ میں دھکلنے کی کوشش کی ہے جس کا مطعمل سندھی قوم اور اردو بولنے والے سندھی نہیں ہو سکتے سینیٹر صاحب میری طرف سے ایکسپٹیڈ آپ کو جب مرضی آپ آئیں بس صرف آیاز لطیف پلی جو صاحب کو ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ آج وہ وعدہ کر کے گئی غیب ہو گئے ہیں اور ابھی میں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی ناز اگر آپ اس پر کچھ کلوز کرنا جائیں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خیبر پختونخواہ کی جہاں تک بات انہوں نے کی تو میں کہتی ہوں وہ ایکزامپل آپ کے لیے بہت بڑا کہہ خیبر پختونخواہ آپ کو دے رہا ہے ایکزامپل جس طرح کا اعتصاب اعتصاب سسٹم ہم لے کر آ رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے اندر وہ آج تک آپ نے لانے کی کوشش ہی نہیں کی نہ آپ لے کر آئیں گے کیونکہ جس لیول کی کرپشن سندھ کے اندر ہے میں اگر آپ کو بتانا شروع کر دوں منسٹر بائی منسٹر جن ودیروں کو آپ نے ہٹایا ہے وہ کیا اندر ہاتھ لڑا رہے ہیں ایکسکیوز میں آپ جانتے ہیں اگر میں منسٹر بائی شروع ہو جاؤ اور میں آپ کے آن این آپ کے کرپشن کے ریکارڈ بتانا شروع کر دوں اور سیاسی بھردیوں کی داستانے بتانا شروع کر دوں تو تی پی کے اندر سیاسی بھردیوں پر پابندی ہے آپ نے جس طرح پولیس کو پولیس کے سائز کیا ہوا ہے آپ کے حکم کے مقابل پولیس ناز بلوت صاحبہ نے ہمیں جوئن کیا سینیٹر آجز دامرا صاحب نے جوکٹر قادر مقزی صاحب نے اور متحدہ قومی موومنٹ اپنی مرضی سے نہیں آتی تو اپنا خیال رکھی گئے نوزین write to me on facebook and twitter اللہ حافظ موسیقی